اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم موجود اس وقت ایک سو سنٹر کراچی میں جہاں سکسٹین کراچی انٹرنیشنل بکس فیر جاری ہے اور آج اس بک فیر کا چوتھا دن ہے کل اس بک فیر کا لازجن ہوگا ہمارے درمیان موجود ہیں مردہ سبان بیگ صاحب جو کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں آپ کا تعلق راہ ٹیلیوین سے ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کے اس بک فیر کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بک فیر سے متعلق یہ تاثرات ہیں کہ میں نے دروازے پر ایک سٹوری بنائی اور میں نے پوری لائن دکھائی اتنی لمبی لائن میں ہر سال بک فیر میں آتا ہوں آج تک نہیں دیکھی لوگ لائنے لگا کر انٹر ہو رہے ہیں میں نے کہا بھائی نہ راشن بٹھ رہا ہے نہ پھر ہی کی بریانی بٹھ رہی ہے بلکہ یہاں پہ لوگ کتابوں کی محبت میں آ رہے ہیں اندر گیمہ گیم ہی ہیں فیملیز آ رہی ہیں پہلے ہی ہوتا تھا صرف اسٹوڈنٹ آ جاتے تھے اب فیملی ایونٹ بن گیا ہے بچے ملے ہیں بچے کہہ رہے ہیں ہم پاپا کو زبردستی لے کر آئے ہیں اسکول کے بچے جب یہ بات کر رہے ہیں جیسے گینا ہے نا دل باغ باغ ہو جانا وہ کیفیت ہے کہ ہمارے شہر نے ایک طویل عرصے تک جو جہالت کا اندیرہ دیکھا ہے جو معاملات کے اندر بگاڑ دیکھا ہے یہ شہر اس سے ریکاور کر رہا ہے شہر جو ہے وہ کتاب کی طرح علم کی طرح گلم کی طرح آ رہا ہے اسی کا ایک انداز یہ ہے کہ میں تو آج کا دن دیکھ رہا ہوں پچھلے دو دن جو گزرے ہوں گے آنے والے دن ہیں سب بہت کمال ہے بہت اچھا ہے اور میں ہر موقع پہ ضرور کیا چاہے ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے آپ اس کا بیڑا اٹھائیں ایکسپو سینٹر میں تین کروڑ آدمی کی نمائندگی نہیں ہو سکتی آپ چھوٹے علاقوں میں جا کر اس طرح کی ایکٹیوٹیز بھی کرائیں وہاں پہ بھی لوگ آئیں گے وہ بھی کتابوں سے محبت کرتے ہیں اس کو مزید بڑھنا چاہیے تاکہ کتاب دوستی بڑے گی تو معاشرہ ہماری ڈیولپ ہوگا ایک تاثر یہ تھا کہ چونکہ یہ دو سال کے بعد یہ نکات کیا جا رہا ہے اور چونکہ حالات بھی ایسے تھے تو جو اورگنازر تھے وہ خود بھی کنفیوز تھی اس حوالے سے لیکن پبلک اجسر آپ نے سے کیا جو ٹرن آؤٹ رہے جو بہت خوصلہ افضائے اور حال ایک اور چیز کے حوالے سے اگر آپ سے کچھ نہ تھا کہ یہاں ٹیچرز بھی وزر کرتے ہیں سٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں پیرنٹس بھی کرتے ہیں اور جہاں پبلیشت کے ساتھ اسلامی پبلیشتر ہیں ان کے حوالے ساتھ کیا تاثر آتے ہیں ان کے جو سٹور یہاں موجود ہیں مہاں پبلیک اٹر نوٹ کے ساتھ دیکھیں میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ کوئی موڈرن سا ہمارا بھائی ہو کوئی خاتون باہجاب ہو یا صرف دوپٹے کے ساتھ آئی وی ہو میں نے برا نہ مانے اس بات کے آپ کو آزادی ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ در لوگوں کا جو رجان ہے وہ ہے اسلامی پبلیشتر کی طرف وہ دین کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا نئی نسل جو اس وقت ایڈیوکیشن حاصل کر رہی ہے جو بچے جا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر انہیں جب تھوڑی سی نوہاں ملتی ہے دین کے مطالق تو ان کا انٹرسٹ جیبل اپ ہوتا ہے اور دیکھیں ابھی آپ دیکھیں مجموعی طور پر ہم پہلے جاتے تھے تو مساجد کے اندر نماز پرنے والے سوید داری والے ہوتے تھے آج جوان لڑکے ہوتے ہیں جامعات کی مسجدوں کے اندر نمازوں میں لڑکے ہوتے ہیں جوان بچیاں جو ہے وہ ماشاء اللہ پردے کی طرف آ رہی ہیں تو دین کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے اوبرال بھی ایک بڑا ٹرن آؤٹ ہے اور جو اسلامیک پبلیشر کی طرف رجوع ادار تھی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی کتنا ہی بڑا تاریخ دان کیوں نہ ہو لیکن علماء نے جو کہ تو تحریر کی ہیں علماء نے جو بات دیئے وہ دین اور دنیا دونوں کے مطابق ہے تو لوگوں کا اس جانب جوڑنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ دیکھیں ملک ہمارا اللہ کے بندوں کا ملک ہے آپ سے سلم جو محبت کرنے والوں کا ملک ہے اور یہ شہر اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے دین سے جوڑنا دین کے قریب آنا اسلامیک پبلیشہ دکھانا اپنے حققت اور اصل کی طرف اساس کی طرف آنا یہ شہر اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے یہ عثمان پیگ صاحب کا میسج ہے بہت شکریہ سارا بہت شکریہ آپ کے دین